جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسے کون سے چھبیس بزنسز ہیں یعنی ٹونٹی سکس ایسے بزنسز جو آپ آزربائی جان میں شروع کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آزربائی جان میں بزنس ریزیڈنس لے کر فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ ایسے بزنسز ہیں جن کی ہم نے لسٹ بنائی ہے مقصد یہ تھا کہ ہمارے بہت سے ساتھی ہم سے پوچھتے تھے کہ ہم کون سے بزنسز آزربائی جان میں کر سکتے ہیں بزنس ریزیڈنس مل سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں کی آزربائی جان نے دو ہزار چوبیس میں بزنس ریزیڈنس کے لیے ریکوائرمنٹ بزلی ہے اب آپ نے کمپنی ریجسٹر کروانے کے بعد کمپنی اکاؤنٹ میں تیس ہزار ڈالر جمع کروانا ہے اور آپ نے پیڈ اپ کیپیٹل شو کرنا ہے تیس ہزار ڈالر تو جو مالک ہے اس کو بزنس ریزیڈنس ملے گی اور وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کو رکھ سکتا ہے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ میں آزربائی جان میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کروں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس صرف تیس ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ رقم ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس تیس ہزار ڈالر سے کم رقم ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ آزربائی جان میں بزنس کرنے کا نہ سوچیں فر اگزیمپل میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آزربائی جان میں آپ کسی سے بھی پیسے لے کر اپنے بینک میں رکھ دیں اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ شو کروانے کے بعد آپ کو بزنس ریزیڈنس مل جائے گی لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آزربائی جان میں جب آپ بزنس کر رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں آپ نے جو آفس بنایا ہے اس کا رینٹ بھی دینا ہے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ٹیکسیز ہیں اور پھر جو بھی بزنس کریں گے اس بزنس کو چلانے کے لیے بھی تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے وہ چاہے دس ہزار ڈالر ہے بیس ہزار ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ریزنیبل آماؤنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ایڈ دی انڈ کیا ہوگا کہ آپ کی جو کم رقم ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے ایک بیس فرینڈ کی طرح کہ اگر آپ کے پاس تیس ہزار ڈالر نہیں ہے تو فیک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنانے کی یا فیک کسی سے پیسے لے کے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس سیوٹیبل آماؤنٹ ہے تو بزنس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بزنس کا ایکسپیرینس بھی ہے اس بزنس کے بارے میں نو ہاؤ بھی ہے تو وہی بزنس کریں کیونکہ نیا بزنس سیکھنے کے لیے کسی نئے کنٹری میں یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے تو اگر پاکستان میں آپ ان میں سے کوئی چھبیس بزنس میں سے کوئی ایک بزنس کر رہے ہیں پچھلے دو تین چار سالوں سے اور آپ اس بزنس کو تھورولی سمجھتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ بزنس آزربائی جان میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ساری لوجسٹک ہم آپ کو دیں گے ہم آپ کی کمپری رجسٹر کروائیں گے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بزنس ریزیڈنس لے کر دیں گے آپ کو آپ کی بیوی کو اور بچوں کو تو یہ فول پیکج ہم آپ کو دیں گے اور بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں صرف اور صرف دوہزار پانچ سو ڈالر میں جس میں آپ کی بزنس ریزیڈنس لے کر بھی دینا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپری ریجسٹر کروانا ہے اس کے ساتھ ساری ڈاکومنٹیشن کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چھبیس بزنس کون سے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسا بزنس ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں یہ بزنس شروع کرنے کے لئے ہم آپ کو آزربائیجان میں ہر طرح کی لیگل سپورٹ بھی کریں گے اور سروسز بھی پروائیڈ کریں گے کیونکہ یہی بزنس جو ہے یہ پوسیبل ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں تو ہم آپ کو کمپری ریجسٹر کروا کے دے سکتے ہیں لیکن اس کا مشورہ بزنس کا نہیں دے سکتے ہیں سب سے پہلا بزنس یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہاؤسٹل بنا سکتے ہیں آزربائیجان میں سٹوڈنٹ ہاؤسٹل ایک اچھا بزنس ہے آزربائیجان میں اور نمبر ون پر اسی لئے رکھا ہے کہ آزربائیجان میں بہت سے یونیورسٹیز کے اپنے ہاؤسٹل نہیں ہیں لہذا اگر آپ اپنا ہاؤسٹل بناتے ہیں تو یہ آپ کے لئے کانسٹنٹ ہر مہینے کیش فلو والی پروپرٹی ہوگی اور جہاں سے آپ کو اچھی انکم مل سکتی ہے آپ رہائش بھی دیں اور سٹوڈنٹس کو کھانا بھی دیں تو آپ ایک اچھا یہاں سے بزنس کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے کہ آپ رینٹل پروپرٹیز آزربائیجان میں بنائیں جس کو کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم پہ آپ گھر یا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تین چار اپارٹمنٹ اور ان کو پھر آگے آپ ڈیلی بیسز پہ کرائے پہ دیتے ہیں ٹورسٹ کو تو اس کو رینٹل پروپرٹی بزنس کہا جاتا ہے تو اگر کبھی آپ نے دبائی میں یا کہیں پر اس طرح کا بزنس کیا ہے تو آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں آزربائیجان میں نمبر ٹری ہے کہ آپ کار واش کا بزنس کر سکتے ہیں آزربائیجان میں یہاں پر ہر دوسرے دن بارش ہو رہی ہوتی ہے اور گاڑیاں دلوانے کی ضرورت پڑتی ہے گاڑیاں بھی اب ٹورسٹ کی وجہ سے شہر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لہٰذا کار واش والوں کے پاس سمٹائیم آدھا آدھا گھنٹا یا کہ گھنٹا کھڑے ہو کر ویٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ کار واش جو ہے اس وقت آزربائیجان میں بہت اچھا بزنس ہے نمبر فور جو ہے ہوتل بزنس آزربائیجان میں تھری سٹار یا فور سٹار یعنی اس سے اوپر کا فائیسٹار اور سکس سٹار جو ہوتل ہیں وہ کافی ہیں لیکن تھری اور فور سٹار ہوتل کی اس وقت آزربائیجان میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور آزربائیجان نے اس کو ٹیکس فری بھی رکھا ہے اس کے بعد آجاتا ہے پانچوں لائف اسٹاک فارمنگ کرسکتے ہیں کاو فارمنگ ہو سکتا ہے دومبہ فارمنگ ہو سکتے ہیں میٹ فارمنگ کرسکتے ہیں چھتا بزنس جو ہے آپ کار رپیرنگ ورکشپ بنا سکتے جسے ہم پاکستان میں کار ورکشپ کہتے ہیں یا آٹو ورکشپ کہتے ہیں ساتھویں بزنس ہے آپ آئیل چینج کا بزنس کرسکتے ہیں سروس اس کے ساتھویں بزنس ہے آپ ٹوریسٹ ریزارٹ چلا سکتے ہیں اپنا قرائے پہ لے کر یا اپنا بنا کر اور اسی طرح سے آپ نوہ بزنس جو ہے رینٹ ایک آر کا بزنس ہے جہاں پر بہت سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہاں پر گاڑیاں قرائے پہ جاتی ہیں تو آپ رینٹ ایک آر کا بزنس کر سکتے ہیں دسوہ آپ گارمنٹ شاپ بنا سکتے ہیں گیاروہ آپ اپنا گروسری سٹور کسی بھی محلے میں کسی بھی جگہ پر چھوٹی پرچون کی دکان بنا سکتے ہیں باروہ ہے آپ گوش کی دکان بنا سکتے ہیں یعنی میٹ جو ہے شاپ بنا سکتے ہیں بیف اور مٹن وغیرہ کی اور اسی طرح سے تیرہ جو بزنس ہے آپ اپنا کنسٹرکشن میٹیریل شاپ بنا سکتے ہیں جو یہاں پر کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ مختلف ایریاز میں اپنی کنسٹرکشن میٹیریل شاپ بنا سکتے ہیں جس سے سیمن بجری وغیرہ اور اسی طرح سے سریعہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے موبائل شاپ ریپیرنگ جو ہے موبائل ریپیرنگ شاپ کہا جاتا ہے یا پنانے نئے موبائل کی سیل پرچیز تو یہ بھی بہت اچھا بزنس ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پندروہ امپورٹ ایکسپورٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹائل کی ہو سکتی ہے وہ فوڈ آئٹم کی ہو سکتی ہے تو یہ بزنس آزربائیجان میں بہت اچھا ہے اسی طرح سولوہ بزنس ہے بیوٹی پالر کا بزنس جو لیڈیز ہیں آزربائیجان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں کسی بھی شادی پہ جانا ہو کسی بھی فنکشن پہ تو وہ بہت مہنگا یہاں پر میک اپ بغیرہ ہوتا ہے تو سو مناث سے لے کر پانچ سو مناث تک ہزار مناث تک سروس چارجز چارج کرتے ہیں تو بیوٹی پالر کا بہت اچھا بزنس ہے اس کے بعد آزربائیجان میں کیونکہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آ رہے تو یہاں پر پیزا کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو اگر آپ پیزا ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں یا پیزا شاپ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ہے آزربائیجان میں اگر آپ پیزا شاپ بناتے ہیں یا پیزا پارلر بناتے ہیں اسی طرح سے اٹھاروہ بزنس ہے یوز کار کو سیل پرچیز کرنا یا یوز آٹو پارٹس کی سیل پرچیز کرنا تو یہ دونوں بزنس بہت بہترین ہے یوز کار کی سیل پرچیز یا یوز آٹو پارٹس کی سیل پرچیز سو اٹھاروہ بزنس ہے آپ آزربائیجان میں فٹنس سینٹر کھول سکتے ہیں جسے ہم جم جم بولتے ہیں لیڈیز فٹنس سینٹر ہو سکتا ہے جنس فٹنس سینٹر ہو سکتا ہے اسی طرح سے اٹھاروہ بزنس ہے ویلڈنگ ورکشاپ جساں جہاں پر کھرکیا اور دروازے وغیرہ بنتے ہیں یہ اٹھاروہ بزنس ہے انیسوہ جو ہے آپ فرنیچر شاپ بنا سکتے ہیں آفیس فرنیچر یا جو گھر کا فرنیچر ہوتا ہے اس کا یہاں بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے ساتھ ساتھ بیسوہ بزنس ہے آپ آئی ٹی سروسز دے سکتے ہیں اپنا ساپویر ہاؤس بنا سکتے ہیں اور اکیسوہ بزنس ہے کنسٹرکشن بزنس یا مینٹنس بزنس آپ کنسٹرکشن یا مینٹنس کی کمپنی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے بائیسوہ ہے آپ ٹیکسٹائل کی ٹریڈ سیٹ اپ یا ٹریڈ شاپ بنا سکتے ہیں یعنی جسے تول یا بیڈ شیڈ کیچن ٹاؤول یا اس طرح سے ٹیکسٹائل ریلیٹیڈ آئٹمز کی شاپ ہو سکتی ہے تہیسوہ بزنس ہے آپ انگلیش لینگویج ٹریننگ سینٹر بنا سکتے ہیں کیونکہ آزربجان میں ٹوریس بہت زیادہ آ رہا ہے لوکل لینگویج لوگ جانتے نہیں ہیں تو انگلیش لینگویج کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ٹیکسی ڈائیور بھی سیکھ رہا ہے ٹور اپریٹر بھی سیکھ رہا ہے ہر بندہ لینگویج سیکھ رہا ہے تو یہ ایک اچھا بزنس ہو سکتا ہے چوبیسوہ بزنس ہے بی بی ڈے کیر سینٹر بہت سے جو فیملیز ہیں وہ میاں بی بی دونوں جواب کرتے ہیں اور بچے کو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ڈے کیر سینٹر میں رکھتے ہیں تو اس کا بہت اچھا بزنس ہے ترکش لوگوں نے یہ بزنس کیا ہوا اور بہت اچھا پروفٹ کمار ہے پچیسوہ بزنس ہے اگر آپ پاکستان میں سکول سلاتے ہیں پرائیویٹ سکول سلاتے ہیں پرائیمری سکول یا ہائی سکول تو آپ آزربجان میں پرائیمری یا ہائی سکول کھول سکتے ہیں انگلیش میڈیم اور کیمبری سلیبس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے منیمم جو فیس ہے وہ آٹھ سو منع سے لے کر ہزار منع تک یعنی پانچ سو ڈالر سے لے کر کم از کم سات آٹھ سو ڈالر پر منت ہے تو لہٰذا بہت اچھا بزنس ہے پرائیویٹ سکول کا اس کے ساتھ 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 چھبیسوہ جو بزنس ہے آپ ٹریول اینڈ ٹوریزم کمپنی بنا سکتے ہیں تو یہ چھبیس کے چھبی بزنس بتانے کا مقصد یہ تھا اس کی ڈیٹیل ویڈیوز آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے فردہ شیئر کریں گے کہ اگر آپ ان بزنس سے رلیٹڈ ہیں اور آپ کے پاس سیوٹیبل کیپیٹل بھی ہے اور آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے تو ہم آپ کو آزربائی جان میں سروسز دے سکتے ہیں آپ اپنا سٹ اپ شروع کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لوجسٹک پارٹنر بھی بن سکتے ہیں اور آپ کو سروسز بھی دے سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ مائیگریٹ کر کے آزربائی جان میں رہ سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا بزنس کر سکتے ہیں لیکن کم از کم تیس سے پینتیس ہزار ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر اتنی رقم نہیں ہے تو پھر ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ